قیدرِ مطلق خدا بحر و برک خالق اور مالک خداِ ذل جلال دل کی گہرائی سے تیرے پاس آتا ہوں تیرا شکر بجال آتا ہوں خدا ہر رمہ کے لیے ہر کھڑی کے لیے اور خداون پا خدا رات کے اس پہر کے لیے جبکہ خداون بہت سی دنیا اس وقت اپنے بستر میں آرام فرما ہے فرما ہے خداون تیرا رات کے اس پہر میں بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ تُو نے مجھے نیند سے جگہ رکھا ہے اور تُو نے مجھے صحت اور تندرسی بخشی اور مجھے بولنے کی سکت دی ہے اور یہ سانسیں جو میں تیرے حضور لے رہا ہوں یہ تیری دی ہوئی سانسیں ہیں میں اپنی مرضی سے ایک سانس بھی نہیں لے سکتا یہ سب تیرا رحم ہے تیرا کرم ہے جو تُو مجھ پر رکھتا ہے خدا ہے اس لیے خدا باب جی رات کے اس پہر میں میں جبکہ تیرے کلام کہ باتوں کو پیش کرنے کو ہوں ریکارڈ کرنے کو ہوں تو اس سے پہلے کہ میں یہ کروں اے خدا ونپا خدا میں اپنا دماغ اپنا دل اور روح اور بدن اور چاند اور اپنی تمام تر سوچے خیال ارادے واسوسے اور اپنے آنکھیں اور ہاتھ پاؤں پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کی چاندی تک سب کچھ تیرے حضور سرندر کرتا اور اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں دنیا کی تمام تر سوچوں سے خیالوں سے ارادوں سے اور واسوسوں سے اپنے آپ کو خالی کر کے تیرے حضور سرندر کرتا اور اپنی زبان اور اپنے ہونٹوں کو تیرے مذہبہ پر رکھتا ہوں روح کا دہکتا ہوا کوئلہ لے اور میری زبان کو اپنے روح کی آگ سے چھو دے اور پاک کر اور لفظوں کی ترتیب عطا کر تاکہ خدا ونپا خدا تو خود ہی اپنے کلام کو سادر کرے اور میری زبان پر رکھے اور جو کچھ تو میری زبان پر رکھے وہ سب سننے والوں کے لیے بیسے برکت بیسے زندگی ہو کیونکہ تیرا کلام زندگی ہے دل سے تیرے شکر کرتا ہوں کہ تُو نے اس دعا کو سنائے یہ دعا میں تیرے زندہ بیٹے اپنے خدا مند یہ سمسی کے وسیلہ سے مانتا اور پاتا امین میرے عزیز بھائی اور بہنوں کلام جیئے کرنا گروپ کے تمام میمبرز اور بیبلیکل نولیج کی تمام میمبرز پریئر گروپ کے تمام میمبرز دے لیوینگ ورڈ آف گارڈ کی تمام میمبرز اور جتنی بھی سب سننے والے ہیں اور ان میں جن میں جو گروپوں میں کلام کو بیان کرنے والے بیٹے اور بیٹیاں بہئی اور بہنیں ہیں اور خادم ہیں ان سب کو اور تمام بزرگ جو اور بہت سے لوگ جو ان گروپوں کو سنتے اور کلام کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان کا حص اٹھاتے ہیں ان سب کو ادنا خادم کا سلام میرے پیارے عزیزو گروپ میں ایک کوئسٹن رکھا گیا کہاں پر لکھا ہے کہاں پر لکھا ہے کہ گناہگاروں کے لیے ایک انسان کا قربان ہونا ضرور ہے خداوند سوال رکھنے والے کو بڑی برکت دے اور جن لوگوں نے اس پر بیان کیا ہے خداوند ان کو بھی بہت سی برکتوں سے نوازیں ہیں تو میرے پیارے بھائیو اس سوال کے جواب میں میری پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سوال یہ کیا گیا کہ یہ کہاں پر لکھا ہے کہ انسان گناہگار جو ہیں ان کے گناہوں کے لیے ایک بے گناہ انسان کا جو ہے وہ خون بہانہ ضروری ہے تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کہاں نہیں لکھا یہ بھی آپ میں سے کسی نے جانا کہ کہاں نہیں لکھا ہم جس بات کو لے کر چل رہے ہیں کہ ہم کو صرف یہ خدا آسمان سے اتر کر بتائے کہ یہ میں نے دکھا ہے یا اس سے اس طرح میں نے لکھا ہے جبکہ بہت کچھ لکھا ہے اگر ہم بائیبل کی ہسٹری کو پڑھیں جو سکولروں نے بیان کی ہے تو جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کلام کی ہر ایک بات اگر لکھی جاتی تو یہ کتاب کسی سے اٹھائی نہ جاتی تو جو کچھ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے یہ سب یہ سمیلیں کے سوال ہیں مگر جواب انہی میں سے ڈھونڈنے ہیں سوال میں سے جواب تلاش کرنا ہوتا ہے تو میرے پیارے عزیزو ہسٹری بیان کرتی ہے کہ خدا جس نے ساری دنیا کو خلق کیا اور کائنات کی ہر چیز کو خلق کیا ساری دنیا ہے اس نے اس انسان کو خلق کرنے سے پہلے جب اس انسان کا ایک نقشہ اس نے ایک ایسی ہستی کو دکھایا جو کہ اس کی بڑی مقرر کردہ ہستی تھی اور پرسطش کا فرشتہ تھا اور فرشتوں پر اس کی سارا کنٹرول تھا اور وہ ان کو پرسطش کراتا تھا تو اس میں یعنی اس بات پر کمانڈ آیا جس کو تیار کرنے کو دکھا رہا ہے مجھے اور کہہ رہا ہے کہ یہ میں بنانے کو ہوں اور یہ بیٹا کہلائے گا تو اس میں کمانڈ آیا اور اس کمانڈ کی وجہ سے خدا باپ اور اس کے فرشتوں میں اور اس میں اس نے بغاوت کی فرشتوں میں اور خدا کے فرشتوں کے ساتھ اس نے جنگ کی اور یہ جنگ آسمان پر ہی ہوئی اور وہ خدا کے فرشتے اس پر فتح ہوئے اور وہ گرا دیا گیا تو جب وہ گرا دیا گیا تو اب وہ زمین پر ہی رہنے کے قابل تھا کیونکہ اس کا کمانڈ اس میں تو یہ تھا کہ میں اس نے جو فرشتے بغاوت سے اپنے ساتھ ملائے تھے اس کا یعنی یہ کہنا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہو جائیں تو ہم خدا کا مقابلہ کریں گے اور میں ایک بڑی پاور رکھتا ہوں میں بھی اپنا تخت ستاروں سے اوپر لے جاؤں گا اور میں شمالی اطراف کے پہاڑ پر بیٹھوں گا وہاں بیٹھ کر میں خدا کی طرح ہو جاؤں گا اور میں حکومت کروں گا تو اس کمانڈ کو تو وہ پورا نہ کر سکا تو اب وہ گرا دیا گیا اوپر تو اب کیا ہوا جب جس زمین پر وہ گرا دیا گیا اس زمین پر اس نے اپنا تسلط جمع لیا اس نے یہ سمجھ دیا کہ اب یہ زمین جو ہے یہ میرے قبضے میں ہے تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس بات پر کیا ہوا خدا اب اپنا کام کرتا ہے لیکن خدا کو پہلے پتا تھا کہ یہ میرا مخالف پہلے سے نیچے ہے خدا ہر چیز کو پہلے سے جانتا ہے اور اگر خدا جانتا نہ ہوتا تو یہ نہ کہا جاتا کہ عزل سے زبا کیا ہوا برہا خدا کو پتا تھا کہ یہ ایسا کرے گا کہ جو کچھ میں بنانے کھوں یہ اس کو گمرہ کی طرف لے جا سکتا ہے اور یہ خراب کر سکتا ہے تو خدا باپ اور بیٹا دونوں آپس میں committed ہوئے تو بیٹے نے آج جس کو ہم کہتے ہیں کہ قلبہ ابن خدا جو خدا میں سے نکلا ہے اور آدم جسے خدا نے مٹی سے تخلیق کیا اور دم اس میں پھونکا وہ قلبے کے لحاظ سے بیٹا ہے اور یہ مٹی کا تیار ہونے کے لحاظ سے یہ بھی بیٹا ہی ہے کیونکہ اس میں بھی اس نے زندگی کا دم پھونکا بات سمجھ نہیں کی ہے اس میں سے بہت سے لوگ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ یہ ہے تو یہ کیوں ہے لیکن جنہوں نے سمجھ نہ ہے وہ سمجھ لیں کیونکہ کیونکہ حق اپنی پہچان خود سے کراتا ہے حقیقت جو ہے وہ اپنی پہچان خود سے کرا دیتی ہے اس لئے میرے عزیز بیٹا وہاں پر اپنے باپ سے کمیٹڈ ہوا کہ اس نے کہا کہ اگر اس کو کسی نے خراب کیا تو پھر اس کو درست کرنے کے لئے میں زمین پر چاہوں گا میں اس کے لئے اس کو صدارنے کے لئے اپنی جان کا فریہ میں دوں گا تو یہ تو بات شروع سے پڑی لکھی بات پھر کہ بیٹا تو شروع سے کمیٹڈ ہے اب آگیا جاتے ہم جلدی میں کرنا چاہوں گا لمبانی کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت سے لوگ یہ طراز بھی کرتے ہیں کہ جی ان کا پیغام بہت لمبے ہو جاتے ہیں سو وہ عزل سے سبہ کی ہوا برہ ہے اور جو کچھ خدا نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا کیونکہ یہ جو استحان کا خدا جسے آج ہم کہتے ہیں اور عبلیس بھی کہتے ہیں اور شیطان بھی کہتے ہیں اور بہت کچھ کہتے ہیں اس نے وہی کچھ کیا اس نے نسل آدم کو خراب کیا جو خدا نے بنایا تھا اس نے خرابی پیدا کر دی کیونکہ اس میں سے جو خدا نے عورت نکالی تھی جس کو خدا نے بنا کر کے دونوں کو برکت دی تھی کہ پھلو اگر تو وہ ویسے ہی رہتے جیسا خدا نے ان کو کہا تھا تو پھر تو وہ اختیار ان کا ہوتا اور جس اختیار سے خدا نے سب کچھ بنایا تھا اس اختیار کے ساتھ ہی وہ بھی سب کچھ سمالے رکھتے لیکن ایسا نہ ہوا اس نے جو اس میں سے عورت نکالی تھی جس رسیلہ سے خدا ایک پاک نسل پیدا کرنا چاہتا اس کو اس نے خراب کر دیا اور یہ کہانی وہیں سے بگڑ گئی اور جب کہانی وہیں سے بگڑ گئی تو جب انہوں نے اپنے دیکھا کہ اب ہم اس حکم پر تو قائم نہیں رہے جو خدا نے ہم دیا تھا کہ ایسا نہ کرنا تو دا کرو ان سے جڑا ہو گیا تھا اور وہ اگر کوئی گوھر سے سمجھے تو جس کبوتر کی صورت میں مسیح سپر رول قدس نازل ہوا تھا وہی رول قدس آدم میں اور ہوا میں تھا جو اس میں سے وہ ایک پرندے کی طرح سے اڑ گیا وہ الگ ہو گیا اور آدم خالی اور ہوا میں رہ گئے اور ان کے ننگے پن کو ڈھانک لیں بیٹا سب سے پہلے تو وہی پر قربان ہوا اب یہ سب سے خوش آئین بات ہے کہ اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ عزل سے زبا کیا ہوا برہ اس کو ایسے نہیں کہا گیا کہ وہاں چمڑے کے کرتے بھی ان کو پہنانے برہ آج جس کو انسان کی صورت سوال اٹھا رہے ہیں کہ کہاں لکھا ہے وہی برہ وہی پر قربان ہوا اب آگے چلتے ہیں اب جب آدم سے جو ہے اب آگے نسل جو بڑھتی ہے جس کو آج ہم نفسانی کہتے ہیں تو اس میں سے پہلے جو دو ہوئے پہلا سب سے جو ہوا وہ نافرمانی کی اولاد تھا اور جھوٹ کے کلام کی اولاد تھا مگر دوسرا جو تھا وہ اس سے فرق تھا تو خدا نے اس کی قربانی کو قبول کیا کیونکہ چھوٹے نے جو قربانی پیش کی اس نے بھی اپنے لئے خون کا فدیہ دیا خدا کے حضور نظرانہ پیش کیا اس سے آگے ہم جب جاتے ہیں تو پھر جہاں سے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ ہے ابراہم ابراہم کو جب خدا نے کہا کہ بیٹ میں سے بہت ساری ایسی قربانی ہے جو میں چھوڑ رہا ہوں تو یہ سمجھنے کے لئے کے شارٹ لفظوں میں میں سمجھا سکوں اب ابراہم نے اب کو جب خدا نے کہا کہ جو تیری سب سے زیادہ عزیز تیز ہے اس کا قربانی گزرانت تو ایک ہی بیٹا اس کو ملا تھا تو اس سے زیادہ کوئی عزیز نہیں تھا تو اس نے اسی کو لے لیا اور جو جگہ خدا نے بتائی وہاں اس کو لے گیا اور وہاں جا کر اس کو قربانی کے لئے پورے طور پر تیار کر دیا لکڑیاں چن لیں آگ لے لی چھوڑی لے لی رسی بھی لے لی اور بیٹے نے سوال کیا کہ سب کچھ موجود ہے مگر برہ تو باپ نے جواب دیا کہ خدا مہیا کرے گا تو بیٹے نے کو جب باننا شروع کیا تو بیٹا سمجھ گیا کہ برہ میں ہی تو تب خدا نے جب اس کو دیکھا کہ یہ تو اپنے بیٹا ہے میرے لئے قربان کرنے کے لئے تیار ہو کے ہے تو خدا نے اس کی اس محبت کو دیکھا کہ یہ مجھ سے محبت رکھتا ہے یہ مجھ سے چاہت رکھتا ہے یہ میرے پس آنا چاہتا ہے اور یہ مجھ میں ہونا چاہتا ہے اور اس کے لئے اس کو اپنے بیٹے کی قربانی دینے سے بھی کوئی گریز نہیں ہے تو خدا نے اس کے ہاتھ کو روک دیا یہ فرشتہ نازل ہوا اور اس نے کہا کہ اپنا ہاتھ مت چلا کیونکہ خدا نے تیرا امتحان دیکھ لی گیا اور وہاں پر دونوں پہلی بات یہ ہے کہ اس کو بھی سمجھ لیں کہ باپ بھی کامیاب ہوا اور بیٹا بھی کامیاب ہوا باپ قربانی دینے سے باز نہ آیا اور بیٹا قربان ہونے سے باز نہ آیا دونوں باپ بیٹا خدا میں جو تھے وہ امتحان میں پاس ہو گئے اب اسی چیز کو دیکھیں کہ خدا اور مسیح یہ باپ بیٹا اسی طرح متفق ہے اور اسی لیے خدا باپ جو ہے اس نے اپنے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے دے دیا کیونکہ اس نے انسان کی محبت کو دیکھا اس کے امان کو دیکھا تو اس نے وہیں اس کا ہاتھ روک دیا کیونکہ خدا اپنے ہی بیٹے کو قربان کرنے کو تھا جس سے پہلے سبک میں ڈڑ تھا اور خدا نے ایسا کیا سو اب آگے چلتے ہیں آگے یہ ہے کہ دیکھیں آج اس وقت سے لے کر آج تک دنیا میں جتنے بھی انسان آئے جو خواہ وہ غیر قومہ میں سے تھے تو وہ بھی غیر قومے کے لوگ بھی جو تھے وہ بھی جانوروں کی بلیاں دیتے تھے تو وہ خوشی سے دیتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم اب ایک جانور کی بلی دے دیں گے تو ہمارے دیوتا جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے ہمارا عزلی دیوتا جو ہے وہ خوش ہوگا جبکہ وہ عزلی دیوتا کو وہ جانتے نہیں تھے اس لئے وہ بتوں کی صورت میں اپنے اپنے پسند کے دیوتا بنا کر رکھے ہوئے تھے تو ان کے لئے بھی بلیاں گزرانتے تھے وہ خوشی سے گزرانتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم اپنے لئے کفارہ دے رہے ہیں ہم اب اپنے گناہوں کا کفارہ دے رہے ہیں اور آج بھی دیکھیں تو جو لوگ خدا کو مانتے ہیں جیسے کہ بنی اسرائیل ہیں ٹھیک ہے تو وہ گربانیاں گزرانتے ہیں تو وہ اپنے اپنی جانوں کا کفارہ دیتے ہیں اپنے گناہوں کا کفارہ دیتے ہیں اور ہمارے مسلم بھائی بھی کرتے ہیں تو وہ گناہوں کے کفارے کے لئے برنوں کو کربان کرتے ہیں جانوروں کو کربان کرتے ہیں مگر خدا شروع سے اپنا بیٹا کربان کرنے کے لئے تیار تھا اور اس نے کیا اس نے چمرے کے کرتے پہنائے تو اس وقت سے ہی لے کر وہ آج تک وہ ہر جگہ پر کربان ہوتا آیا ہے پہلی بات تو یہ ہے تو ہمیں خوش ہی کس بات کی ہے دیکھو ہم انجیلوں میں پڑھتے ہیں تو جب لوکا کی انجیل ہم پڑھتے ہیں تو وہاں جب فرشتوں نے گرلیوں کو ایک خوش خبری دی تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم تمہارے لئے ایک بڑی خوش خبری کی بات لے کر آئے ہیں کہ آج تمہارے لئے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خدا جو تمہیں نجات دینے کے لئے آیا ہے تو یہ خوشی کی بات تھی ان کے لئے اور جب ملاقاتی باتیں ملنے کے لئے تو وہاں بھی لکھا ہے کہ وہ ملاقاتیوں نے جو خدا توفے اس کے حضور گزرانے تھے وہ توفے کیا تھے وہ توفے سونا اور لبان تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سونا بادشاہت کی نشانی ہے اور لبان جو ہے وہ جو ہے ایک خوشبو ہے اور وہ عبادت کی طور پر سمجھی جاتی ہے جس طرح وہ اس کا دعا اٹھتا تھا اسی طرح انسان کے موں سے نکلی ہوئی دعائیں جو تھی وہ دعومے کی طرح خودا تک پہنچتی تھی اور خودا اس دعومے کی خوشبو میں ان دعاوں کی خوشبو کو لیتا اور لوگوں پر اپنے لوگوں پر وہ رحم کرتا تھا اور ان کو اپنے موجزات اور اپنے عجیب سے نوازتا تھا میں یہ بڑی جلدی میں کر رہا ہوں تاکہ میں ساری باتوں کو سمجھانے کے لیے شارٹ میں جتنا بھی ہو سکتا کر دوں سو میرے پیارے بھائیو یہ ایسا ہوتا ہے اور یہ سب لوگ وہ خوشی سے کرتے تھے کہ ہم اپنی گناہوں کا اپنی خطاہوں کا کفارہ دے رہے ہیں تو یہ ان ملاقاتیوں میں سے تیسرا جو تھا اس نے جو توفہ دیا تھا وہ تھا موت کا جس کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے مورس کو پیش بھیا کہ تو قربان ہوگا اور تو مرے گا کن کے لیے نسل آدم کے لیے تو کفارہ دے گا کیوں میں پھلکھا ہے جب اس کو مرنے کا یہ کہا گیا کہ تو مرے گا اور دکھ اٹھائے گا تو پھر یہ لکھا گیا ہے کہ ایک انسان بے گناہ جو ہے وہ اپنی جان کا فدیہ دے گا اس جیسا بے گناہ کوئی نہیں جس نے کہا کہ کون ہے تم میں سے ایسا جو مجھ پر کوئی گناہ ثابت کرے کیونکہ اس پر کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کلمہ ہے اور وہ کلمہ خدا ہے وہ ابن خدا ہے مگر صورت اس کی لیے اس نے ابن آدم کی انسان بنا میرے اور آپ کے لیے اس سے پہلے اس کو کسی نے اس صورت میں دیکھا نہیں تھا تو جب اس نے اس صورت میں اپنے آپ کو دکھایا ہے تو اس نے دو چیزیں ثابت کی ہیں ایک تو اس نے بچانے کے لیے یہی صورت جو ہے انسان کی اختیار کی دوسرا انسان کو اس بات کبھی یقین ہو گیا کہ جیسا اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنی صورت اور اپنی شبیح پر تجھ کو پیدا کیا ہے ویسا ہی ہے وہ جیسا اس نے مجھے بنایا ہے یہاں اس کی اس عجائب سے بھی ہمیں اس جبات کے تسلیح ہوتی ہے کہ جیسا اس نے کہا کہ اس نے ہمیں اپنی صورت اور اپنی شبیح پر بنایا ہے ویسی صورت اور شبیح اس نے لیے ہمارے کفارے کے لیے ہماری چانوں کا فدیہ دینے کے لیے اس نے اپنی صورت اختیار کی سو وہ توفہ جو ہے یہ بیان کرتا ہے پھر جو یسایہ میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کے ترپن باپ میں بھی یہ بات ملتی ہے اور پھر ایک جگہ اور پھی یسایہ اس کی یہ گواہی دیتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ مردِ گمناک درد کا آشنا اور خدا کا مارا اور کوٹا ہوا سمجھا گیا بے گناہ سمجھا گیا بے گناہ کو خدا کا مارا اور کوٹا ہوا سمجھ کر یعنی یہ جان کر کے اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے اس کو اس کو ہی قربان کر دو یہ سب چیزیں جو ہے وہ کلام مقدس میں لکھی ہیں اب آگے چلتے ہیں یہ رمیہ بھی کسی جگہ پر یہ لکھا ہے اب مجھے یاد نہیں ہے کہ اس کے خون کی قیمت ادا کی گئی خون کی قیمت اور اسی خون کی قیمت سے کوئی کھیت بھی خریدا گیا یہ بھی ہمیں کلام بتاتا ہے اور پھر کائفہ کائن سب سے بڑی بات ہے کائفہ کائن نے یہ بات کہی تھی کیا تم نہیں جانتے کہ امت کے لیے کسی ایک کا مرنا ضروری ہے تک تک کہ ساری امت جو ہے وہ بچ ہے اور امت کو بچانے کے لیے ہی مسیح یسو کا فدیہ دیا گیا اسے سلیب دیا گیا اس کا خون بہایا گیا اس کو مارا گیا اس کو کوٹا گیا اس پر تھوکا گیا اور اس کی پسلی چھیدی گئی ہاتھوں میں کی لگائے گئے پاؤں میں کی لگائے گئے اور سر پر کھانٹوں کا تاج رکھا گیا جسم کے انگ انگ کا لہو جو ہے وہ بہا خدا نے میرا اور آپ کا کفارہ ایک انسان کی صورت میں دیا ہے اس لیے یہ سب کچھ لکھا ہے اگر کوئی اس کو نہیں سمجھ سکتا تو وہ اس لیے نہیں سمجھ سکتا کیونکہ کلام مقدس کہتا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں تو میرے پیارے بھائیو اور بہنو ہمارے پاس بیٹا ہے جس کے لیے کہا گیا یہ بھی عیسیہ میں بیان کیا گیا کہ ہم کو ایک لڑکا تولد کیا گیا دے دیا گیا بکشا گیا اور اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر عبدیت کباب اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا اور اس کی سلامتی اور اقبال مندی کی کچھ انتہانہ ہوگی یہ سب چیزیں ہمیں جب لکھی مل رہی ہیں تو کس طرح کا لکھا ہم مانگتے ہیں کہ 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 کفارہ دے گا یہ سارا کچھ میرے عزیزو لکھا ہوا ہے صرف ہم سمجھ نہیں سمجھ نہیں وہ سمجھ نہیں سکتے اس لیے کیونکہ وہ شیطان کی جماعت ہیں وہ اپنے باپ کے عیب کو چھپانے کے لیے انکار کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے جب کہ انہی کے باپ کا بھی یہی منصوبہ تھا کہ اس کو میں رہنے جی دوگا اسی لیے جب وہ پیدا ہوا تب بھی اس کے لیے کتنے بچوں کی قربانیاں گدرانی گئے تاکہ وہ نہ رہے لیکن تو بھی وہ بچ گیا کیونکہ وہ کلمہ تھا اس نے بچ نہ تھا کھون اس کو مار سکتا تھا جب تک کہ وہ خود نہ مر نہ چاہے تو میں اس بات کو اگر اور اس کلام کو لمبا لے جاؤ تو بہت کچھ ہے خلاص اب لی ساج بھی ایک بچے کو نوچتا ہے اور کروس پر نوچتا ہے اس کو آج بھی یہ پتا ہے کہ میں اس کام میں کام یہ نہیں ہو سکا بلکہ وہ بچہ مجھ پر حاوی ہو گیا ہے آج وہ اس بچے کے نام سے کام پتا ہے جب کسی پر دعا کی جاتی ہے تو اس کو ہی رگیدہ جاتا ہے اور اس کو آگ لگتی اس کے نام سے اس کے نام سے میں اور آپ رگید دیں یہ ساری چیزیں ہم کب سمجھیں گے اور اس طرح کے سوال اٹھانے سے کب ہمیں سمجھ آئے گی کیسا نہ کرے ہم سو میں نے خاص خاص بیٹا انٹ بتا دی ہیں اپنے بائنیوں کو اور اپنے بینوں کو اور اپنے بیٹوں اور بیٹھیوں کو یہاں سے ہم سمجھ لیں کہ ہر جگہ پر لکھا ملتا ہے مگر ہم سمجھ نیسے کاثر ہے ہر جگہ لکھا ملتا ہے مکاشوار پر چل جائے تو مکاشوار میں یہ بات نہیں ملتی اگر کوئی انسان قربان نہیں ہوا تو کیوں اس کے لئے لکھا گیا کہ اس کی ران پر لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ کیونکہ ساری بادشاہ اس ہی کیا ہے اور اس نے بادشاہ کو لیا ہے اور وہ آسمان اور زمین اور زمین کی انتہا اور اتھا زمین کی گہرائی تکہ اور زرے زرے میں اور پتی پتی میں اور ہر چیز میں وہ سمایا ہوا ہے وہ بادشاہ ہے اور آج بھی اس ہی حکم چلتا ہے اس ہی مرضی سارا نظام چل رہا ہے یہ جتنے انکار کرنے والے ہیں یہ اس ہی مرضی سے زندہ ہیں کیونکہ اس نے ان کا وقت مقرر کر رکھا ہے ایک وقت تھا جب اس سے چوئی چھینی گئی ہیں اب ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ جب اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ گندک اور چھیل کی آگ میں دھکیل دے گا اور اس کو بھی اور اس کے خامیوں کو بھی جو اس کا اقرار کرتے اور خدا کے بیٹے کا انکار کرتے ہیں جو انسان بن کے جس نے سب کا کفارہ دیا اور وہ تو کفارہ ان کے لیے بھی ہے جو یہ انکار کرتے ہیں اگر ان میں سبھی قبول کرے تو ان کو بھی لینے کیلئے تیار ہے کیونکہ اس نے قائن کو بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا مگر چونکہ وہ جس کے کلام کی پداشتہ وہ اسی کہتا اور اس نے وہی کام کیا تو وہ نہ اس وقت مانا نہ وہ آج مانتا ہے اتنا رگیت دیا گیا ہو ہے اسے سب کچھ چھین لیا گیا ہو ہے اختیار اسے لے لیے گیا ہو وقت انقریب ہے جو آپ سے بات کرتا ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تیرا وقت قریب ہے تیرا کلہ کمہ ہونے والا ہے اب ابھی تک تجھے سمجھ نہیں آئی اور تُو نہیں سمجھ پایا اور تُو خدا کے بیٹے کا جو جس نے ایک کامل انسان بن کے میرا اور اس سب کا فدیہ دیا ہے تو اس کا انکاری ہے تو جو انکاری ہے اس کے پاس زندگی نہیں ہے اور جس کے پاس زندگی نہیں اس کے پاس خدا کی حکمت علم اور شعور کیسے اس کو مل جائے گا جس کے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو اکل نہیں ہے ان کو شعور نہیں کیسے شعور ان کو ملے گا کیونکہ ان کے پاس اللہ حکمت خدا کی اللہ حکمت ان کے پاس نہیں ہے مگر مجھے اور آپ کو اس نے دی ہے کیونکہ میرا اور آپ کا اس نے کفارہ دے دیا اس نے ہماری قیمت چکا دی ہے خوسیہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس نے خوسیہ کو جب آخری بار اس نے کہ اپنی بیوی کو لے کر آ اور اس سے اس طرح پیار کر جس طرح کہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ جو کشمش کے کلچے کھاتے اور بھت پرستی کرتے ہیں تو بھی میں ان سے پیار کرتا ہوں تو اپنی بیوی کو لے کر آ تو خوسیہ بیان کرتا ہے کہ میں نے پندرہ روپے دیئے اور دیر خوم اور جو اس کی قیمت ادا کی جس کے پاس وہ تھی اس کے پاس لے کر آیا تو میرے پیارے بھائیو خدا کے بیٹے نے مسیح یسو نے انسان بن کر کے اس نے ہم جو اس کی دلہن تھے ہم جو اس کی کلیسیا تھے ہم جو اس کے لوگ تھے ہم جو اس کی دنیا تھے ہم سب کو اس نے اپنے خون کی قیمت دے کر خریدا اور آج وہ جس طرح حسیہ نے وعدے لیے کہ اب مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی وہ ہم سے صرف یہ وعدہ لیتا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کر اب کس کہیں ادھر ادھر نہیں کھس تک جاؤ گے تو اس نے ہمارا فیدیہ دیا ہے اور ہم اس فیدیہ کو مانتے ہیں کہ وہ ہماری خاطر انسان بنا اور انسان کے لیے انسان ہی کی قربانی کی ضرورت تھی کسی انسان کو آج تک خون کی ضرورت پڑی ہے تو انسان کا ہی خون اس کو لگا ہے نہ کسی بکرے کا لگا نہ کسی دمبے کا نہ مینڈے کا نہ بچڑے کا کسی کا خون نہیں لگا انسان کا ہی لگتا ہے خون تو اس نے ہمیں انسان بر کے اس نے پھر سے ہمارے خون اس خون میں اپنا خون داخل کر کے تو گناہ کا خون اس نے ہم میں سے فارق کیا جو کہ خواہش جس میں سے خواہش پیدا ہوتی تھی اور خواہش گناہ کو جنتی ہے اس نے اس خون کو ختم کیا اور اپنا پاک خون ہم میں داخل کیا ہے تو ہم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں کچھ نہیں پتا کہ میں نے کس طرح ان باتوں کو بیان کیا مگر جو کچھ میں نے کیا ہے میں اسی پر اس کو یہاں کلوز کرتا ہوں اگر آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں تو اس کو سمجھ لیں گے خدا مند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے بڑی برکت بخشے آمین سم آمین